حسد عمر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 26 نومبر کی ڈیٹ عمران خان صاحب نے دے دی ہے پنڈی پہنچنے کی اگر میں ماضی کی بات کروں میں نے اپنے صافتی کریئر میں بھی اور ماضی کی جو تاریخ بھی پڑی ہے لانگ مارچ دھرن و احتجاج کے ذریعے حکومتوں کو نہ گھر بھیجتے دیکھا ہے نہ ہی حکومتوں کو گرتے دیکھا ہے آپ لوگوں کا مطالبہ ہے ارلی الیکشن صاف شفاف الیکشن حکومت بارہا یہ بات کر چکی ہے کہ انتخابات اپنے آئینی وقت کے مطابق ہوں گے تو پنڈی پہنچ کر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سرپرائز دینے کا بھی خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے پنڈی پہنچ کر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو ہیں حکومتیں گری ہیں یہ نہیں گری ہیں کوئی پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں ایک بھی آزاد تجزیہ نگار یا جو بھی پاکستان کی معیشت کو سیاست کو سمجھنے والا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ جس طریقے سے ہم ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ملک تباہی کی طرف نہیں جا رہا یہ نہیں کہ بہت اچھا نہیں ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوا جو یہ نہ مانے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ سوچنے کی تمام جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں سب کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم مزید ملک کو تباہی میں لجانا چاہتے ہیں یا نہیں بار بار کہہ بھی چکے ہیں اور اس کو اپنے جو ایکشنز ہیں اس کے ساتھ دیمنسٹریٹ بھی کر چکے ہیں جو بھی کریں گے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے جو عمران خان کے اس وقت مخالف ہیں وہ والے کام نہیں کریں گے ہم سازش کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے گولیاں مار کے عمران خان کو قتل کرنے والی جیسے کام ہے ایسے کام نہیں کریں گے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے بابدود جو ہیں عمران خان کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی options available ہیں وہ سب عمران خان کے پاس available ہیں قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے اور وہ جیسے جیسے فیصلے کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ بات بھی دیتے ہیں اصد عمر صاحب کیا آپ لوگ نے پنڈی سے بھی اسلام بات جانا ہی جانا ہے یا پنڈی والوں سے ہی معاملات تیہ کر کے واپسی ہو سکتی ہے نہیں ہماری یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ پنڈی پہ ہوگا انشاءاللہ آج ہم موقع پہ بھی گئے تھے وہاں پہ دیکھ کے آئیں مری روڈ کے اوپر بڑا زبردست ایک سما بننے والا ہے اور وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں آکے لوگوں کے رہنے کی بھی انتظامات کی جا رہے ہیں اس کے پاس ہی تو جو اگلا جو ہے وہ 26 تاریخ کو انشاءاللہ وہ تو اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب نے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 26 کو میں آکے بتاؤں گا آپ کو کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے اچھا ایسے بھی چل رہی ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے رہنے کی انتظامات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام ہوتیلز والوں کو گیسٹ ہاؤس والوں کو یہ ڈیریکشنز دے رہی ہیں کہ دھرنے والوں کو کمرے نہیں دینے ہیں دھرنے والوں کو جگہ نہیں دینے ہیں تو حکومت کی تو ہر طرح سے کوشش ہے کہ اگر آپ لوگوں کا وہاں پر رہنے کا بھی پلان ہے رکھنے کا بھی پلان ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں انہوں نے دینی آپ کو جو جو آنا چاہتا ہے ان سے بولے ہمیں رابطہ کریں ہم ان کی ٹھہرنے کا بھی انتظام کر دیں گے اس وقت لوگوں نے اپنے دل عمران خان کے لیے کھولے ہوئے یقین کرے اگر ہم کہیں گے تو وہ لوگ اپنے گھر بھی کھولنے کسی کار ہو جائیں گے ایک بات بتائیں ویسے الیکشن کی تاریخ آپ لوگ لینے کس سے جا رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دینی ہے جناب حکومت پاکستان نے اور اس حکومت پاکستان کے جتنے بھی جوز ہیں چاہے وہ سیول ہو ملٹری ہو ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اس قوم کو جتنا شدید ترین نقصان پہنچا چکے ہیں اپنے فیصلوں سے اس سے پاکستان کو مزید سزا دینی ہے اپنا نام یا تاریخ کے اندر ہم نے یہی لکھوا کر جانا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ فیصل کیے کہ جس سے ملک اس طوائی کا دوچار ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا اس حکومت اور حکومت کے تحادیوں سے آپ لوگ بات کرنا نہیں چاہتے اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے فوج ہی ہے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں انہی سے آپ لوگوں نے الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے یہ پورا ہفتہ بڑا ایمپورٹنٹ اس کو سمجھا جا رہا ہے اہم تائیناتی کے حوالے سے نئے آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے تو جو ایک محول آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں تو کیا یہ ایک اچھا میسیج ہوگا نئے آرمی چیف کے لیے جو پوائنٹ ہونے جا رہے ہیں ظاہر ہے جب نئے آرمی چیف آئیں گے ایک نئی پولیسی نئی سٹراتیجی سوچ ہوگی ان کی ظاہر ہے انہوں نے ادارے کو لے کر چلنا ہے تو آپ لوگ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا میسیج دینے جا رہے ہیں جو آپ لوگ رویہ اپنانے جا رہے ہیں پنڈی میں لانگ مارچ لے کر پھر آپ لوگ اسلامباد بھی آگے جانا چاہتے ہیں حکومت کا بھی روکنے کا پورا پلان ہے تو بات بھی آپ لوگ انہی سے کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیگٹیو میسیج بھی آپ لوگ دینے جا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں یا نہیں یہ تو بار بار بول چکے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اس وقت پاکستان جس انتشار کا شکار ہے ایک نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل موجود ہے تو ہمیں بتا دیں ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا اور اگر یہی حل ہے تو حکومت کے ساتھ ہم بلکل بات کرنے کو تیار ہیں اگر وہ بھی اسی نتیجے میں پہنچیں کہ انہوں نے جو تھوڑی بہت بچی ہے ان کی سیاست اس کو بچانا چاہتے ہیں چاہلے چھوڑ دیں ملک کی خیرخواہی چھوڑ دیں اپنی سیاست ہی بچانے کے لیے وہ اس نتیجے پہنچیں کہ اچھا چلیں اب مزید تباہی پھیلانے کے بجائے الیکشن کرا دیے جائیں اعلان کریں الیکشن کرانا چاہتے ہیں ہم بلکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے پوری تفصیلات لوازمات جو ہوتے ہیں الیکشن کے اسے جو جڑے حضرت کے اس لکتے کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر آپ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے نہیں ہم نے کیا ان سے کوئی موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کوئی کرکٹ میچ ڈسکس کرنا ہے اب تو ورلڈ کپ بھی ختم ہو گیا اب تو وہ بھی بات چیت کرنے کی کوئی چیز نہیں بچی پیچھے تو حکومت کے ساتھ اگر ہم نے بیٹھ کی تو آپ لوگ بیسیجز دے کے تھک چکے ہیں کہ حکومت نے اپنی آئینی مددت پوری کرنی ہے انتقابات اپنے وقت پر ہی ہونے ہیں اگر آپ لوگ بات کرنے ہیں ہم نے بیٹھ کی حالات ہے میں ساکھیں مسیت پر بات کرتے ہیں اس پر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی تو آپ کو بار بار مسیج دے چکے ہیں کہ اس پر وہ بات نہیں کریں گے اور کسی مددے پر آپ لوگ بات کرنا چاہے تو حکومت تیار ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے الیکشن کی ڈیٹ پر نہ بات کریں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نہ تجربہ کار ہیں نہ اہل ہیں ہمیں معیشت چلانی نہیں آتی اب وہ روز ہم سے بولتے ہیں کہ معیشت کے بارے میں ہمارے سے بات کریں اللہ کے مندوں آپ تو بولتے تھے کہ آپ سے بڑے سائلدان کوئی نہیں ہے تو یہ جو سات مہینے میں آپ نے تباہی مچائی ہے پاکستان کی معیشت کی اس کو اس گڑے میں لاکر پھیک دیا ہے کہ جہاں سے کوئی بھی جو نہیں آئے گا اس کو نکال کر واپس لانا مشکل ہوگا یہ اب ہم سے ہفتے میں تین دفعہ یہ کیوں اگر پی ڈی ایم اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو کیا تحریکین صاحب کو کوئی ڈر رہے کوئی خوف ہے کہ آپ لوگوں کی جو مقبولیت کا اگراف ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا ووٹ بینک آپ لوگوں کا کمزور پڑ جائے گا اس وقت جو ملکی معیشت کے حالات چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا دراک نہیں ہے کہ سارا جو بوجھ ہے اس وقت اس حکومت کے کندوں پر ہے جو ان کے اپنے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں مزید نہیں اٹھانا چاہیے لیکن پھر بھی یہ اٹھاتے ہوئے چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کس چیز کا ڈر خوف ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ان کا ووٹ بینک کمزور ہوئے گا یا آپ لوگوں کا ہوگا شازیہ آپ میرے اپریل واپس چلے جائیں 9 اپریل کو حکومت ختم ہوئی ہے ہماری اپریل 2022 سے آپ میرے ٹیلیویجن پروگرام انٹریوز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کوئی پچاس سو انٹریویو ایسے ملیں گے جہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف یہ میرے انٹریس میں ہے کہ یہ حکومت کریں اور جیسے جیسے یہ حکومت کرتے جائیں گے ان کی سیاست دفنائی جائے گی یہ میرے اپریل مائی کے آپ انٹریویو اٹھا کے دیکھ لیں وہ بات ثابت ہوئی گناہی میں جن الیکشنز ہوئے آپ نے اس کے اندر دیکھا کلاچی بائی الیکشن میں دیکھا سواد کے الیکشن کے اندر دیکھا ابھی دوبارہ عمران خان کی سیٹوں کے اوپر جو الیکشن ہوئے اس میں آپ نے تیسری دفعہ یہ دیکھا کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ میرا میری پیشنگوئی کہ ان کی سیاست دفن ہو جائے گی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میری جو دوسری بدقسمتی سے میری جو دوسری پیشنگوئی تھی وہ بھی درست ثابت ہو رہی ہے یعنی ملک تباہی کا شکار ہو رہا ہے معیشت وہاں پہ آکے گر گئی ہے چھے فیصد کے اوپر گروہ کر رہی تھی معیشت اس کی رفتار جو تھی بہتری کی وہ چھے فیصد تھی اب وہ کہہ رہے ہیں صفر یا ایک فیصد کے درمیان رہے گی پاکستان کے زخائر جو ہیں آئی ایم ایف کا معایدہ ہونے کے باوجود ہمارے سٹیٹ بینک کے جو ذریب مبادلہ کے زخائر ہیں وہ آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں بنسبت جس وقت یہ ووٹ نو کانفیڈنس لائے گیا تھا افراد زر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے ایکسپورٹ جو تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی تھی ہمارے وقت میں وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں ترسیلات زر جو آتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں مشینری کی ایمپورٹ جو ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے تو یہ جو تباہی پھیل رہی ہے ملک کے اندر کسی کو اس کا کوئی اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے چار مہینے اور الیکشن بہت پہلے انشاء لینا چاہیے تھا آپ لوگوں کو ایک آپشن بھی تھا آپ لوگوں کے پاس کے پی کے اور پنجاب اس عملی کو ڈیزولف کرنے کا تو پھر کیا جواز رہتا ان لوگوں کے پاس پھر حکومت کرنے کا تو آپ لوگوں نے پھر اتنی تاقیر کیوں کی بالکل ٹھیک ہے اگر یہ جو میں نے تمام ابھی آپ کو تباہی بتائی اگر اس میں کے پی اور پنجاب حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے تو میں کل کیا آج شام کو میں ڈیزولف کرا دیتا ہوں لیکن اگر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی پوئنٹ سکورنگ کی جائے اور تحریک انصاف جو اس وقت دو حکومتیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم کر دی جائیں تاکہ یہ اس کے بعد اپنی بنوانی کریں ایک بات ہے نا ارلی الیکشنز کی آپ چاہ رہے نا کہ ارلی الیکشنز ہو جائیں وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اس عملیز اپنے ڈیزولف کرے تو ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں رہے گا حکومتوں کو چلانے کا ان کے پاس کیا جواز دے گا ان کے پاس جو سب سے بڑا جواز پتا ہی کیا ہے شازیہ ان کے پاس سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ وہ بے شرم لوگ ہیں وہ تو ایک سو تیس جب ایم این ایس کے استیفے ہوئے تھے جب بھی سب لوگوں نے یہ کہا تھا یار ایک سو تیس لوگ اگر اسیم بی سے ریزائن کرا جائیں گے تو یہ کیسے چلا سکنے یہ سارا تذیہ کرنے کے اندر ایک بنیادی جو ایزمشن ہے نا جو لوگ استعمال کرتے وہ یہ ہے کہ ان میں کوئی شرم و حیاء ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بے شرم لوگ ہیں تو یہ کوئی اخلاقی جواز سے نہیں کرنے والے کوئی ہے آج سب نے ایک اور بات کہی کہ عارف الویس کے ذریعے جو ہے وہ پیغامات جو ہیں بھیجے جا رہے ہیں کیا پیغامات بھیجے جا رہے ہیں ڈار صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی کس بدے پر کس نکتے پر ایجنڈے پر آپ لوگوں کی جو باتیت چل رہی ہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا ہے دیکھیں عارف الویس آپ جائیں وہ ہمارے بڑے پرانے دیرینہ ساتھی ہیں لیکن وہ کوئی تحریک انصاف کے اب لیڈر نہیں ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عودے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حق ادا کر رہے ہیں اس آئینی عودے کا وہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار ہے اور وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ افامو تفہیم کے ساتھ خون خرابہ ہوئے بغیر مزید تباہی ہوئے بغیر یہاں سے کوئی رستہ نکالا جائے اور اس لیے وہ ایک سالسی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی مذبت انہوں نے کوشش کی ہے نتیجہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہم ان کی جو یہ تمام انہوں نے کاوش کی ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں یہی تو میرا سوال ہے یہی کاوال ہے حسد عمر صاحب نتیجہ کیوں نہیں نکل پایا ہے ابھی تک ایسے کون سی خواہشات ایسے کون سی مطالبات ہیں آپ لوگوں کے جو بیک ڈور باتچیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے کیوں آپ لوگوں کی جو مطالبات ہیں خواہشات نہیں ماننے جانے کچھ ناجائز ہے کچھ زیادہ آپ لوگ مانگ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ لوگوں کی کوئی کوئی گرین سگنل نہیں ملا ابھی تک اچھا خواہش تو ہماری خواہشات تو ہیں ہی نہیں ہماری پرورل تو ہیں ہی نہیں ہماری سنگلر ہے ہماری تو ایک خواہش ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ اگلی حکومت کس نے بنانی ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا شازیہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری تصحیح کر سکتی ہیں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جی دیکھیں واقعی ملک میں یہ تو کوئی دو رائے ہیں نہیں کہ ملک کے اندر شدید انتشار ہے ایک سیاسی بوران ہے ایک معاشی بوران ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی وجوات کیا ہیں ہم اس کا حل جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ نیا الیکشن نہیں کرائیں گے نہ یہ سیاسی بوران ختم ہوگا نہ یہ معاشی بوران ختم ہوگا اگر کسی نے کوئی اور فارمولا پیش کیا ہے تو پلیز مجھے بتا دیں ہمیں آگے سے جواب یہ نہیں ملتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کرنے سے سیاسی بوران ختم ہو جائے گا ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت چلانے سے معیشت بہتر ہو جائے گی ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے ہم نہیں کرائیں گے الیکشن ہم بیٹھے ہیں اور ہم پرسی سے چمبریں گے پی ڈی ایم یہ آپ کی امپورٹڈ حکومت جو ہے جو بیرونی مداخلت کے ذریعے ضمیروں کی منڈی لگانے کے بعد جب حکومت آئی ہے یہ وہ حکومت کہتی ہے آپ نے ان سے کبھی یہ سنا ہے کبھی انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہو کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے لیکن سیاسی بوران ختم ہو جائے گا کبھی ان کا دعویٰ بھی سنا ہے آپ نے ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کو ساڑھے ساتھ میری سے سمجھا رہے ہیں یہ معاشی بوران جو ہے اس کی بنیاد یہ سیاسی بوران منع ہے اور سیاسی بوران جب تک آپ پہلا مطالبہ ہے آپ لوگوں کا دوسرا ہے صاف شفاف ارلی الیکشن اب یہ کیسے ہوگا بقول آپ لوگوں کے ای وی ایم بے ان لوگوں نے آنے نہیں دی ای وی ایم ایک وہ واحد طریقہ تھا صاف شفاف انتخابات کروانے کا وہ بھی نہیں ہے پھر آپ لوگ اس الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں ایک ارلی الیکشن اس کے ساتھ اتنے لوازمہ تو بھی اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوئے گا نہیں یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ بدقسمتی سے جو گیم کھیلا گیا ہے اس کے اندر ای وی ایم تو اگلا الیکشن اب نہیں ہو سکتا یہ بڑی بدقسمتی ہے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کہ ایک ایسا الیکشن کا طریقہ کار جس سے تقریبا دو تہائی تمام جو مشکلات الیکشن کے اندر دھانگلی جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ جڑ سے ہی ختم ہو جاتی ہے